مطروں ابھی میں جھارکند اور بیہار کی سیما سے سٹے ہوئے بلکل ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور یہاں پر لوگ اپنی اپنی گاڑی میں پیٹرول لینے کے لیے آ رہے ہیں اور انہیں مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے انہیں اداسی ہاتھ لگ رہی ہے انہیں بیرنگ لوٹنا پڑ رہا ہے خالی ہاتھ لوٹنا پڑ رہا ہے آئے تو تھے کافی امیدوں کے ساتھ کہ آئیں گے پیٹرول پورا ٹینک کی بھروا لیں گے لیکن جیسے یہاں پر آتے ہیں تو لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے جانتے ہیں کیوں اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ بھارت میں پوری دیس کے ٹرک ڈرائیوروں نے پوری دیس کے ڈرائیوروں نے ایک ہڑتال کر رکھا ہے اور کون سا ہڑتال کیوں کیا ہڑتال سب ہی جان رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون آیا ہیٹ انڈ رن کا کہ اس کے تحت آپ کو اگر آپ ایکسیڈینٹ کرتے ہیں کوئی ڈرائیور ایکسیڈینٹ کر کے چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تو اسے دس سال کی سجا ہوگی ساتھ لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا ایسی قانون کو آنے کے بعد ڈرائیور ہڑتال پر اب سوچے دیش کی ارث ویوستہ جس ڈرائیور کے کاندھے کے اوپر جس ڈرائیور کے گاڑی کے اوپر وہی ارث ویوستہ اگر رکھ جائے تو لوگوں میں ہاہاکار تو مچے گا ہی مچے گا یہ دیکھئے لینے کے لئے پیٹرول آئے بھایا پیٹرول ملا آپ کو نہیں کیوں نہیں ملا پیٹرول ہے یہاں پیٹرول نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے پیٹرول یہاں پہ ختم ہو گیا ہے پیٹرول اب کیسے سفر کیجئے گا کیا کریں گے دکان پہ لے لیں گے پھر دکان پہ بھی تو یہی سے جاتا ہے نا ہاں جی بھایا پیٹرول ملا آپ کو نہیں ملا ہے آئیے کچھ اور لوگوں سے سر آپ نے پیٹرول لیا کیا نہیں سر پیٹرول نہیں ہے تین دن سے گھوم رہے ہیں پیٹرول دے بے نہیں کرتا ہے کیوں نہیں ہے یہ اس کا بجا جانتے ہیں بجا بلتا ہے کہ گاڑی نہیں آ رہی ہے گاڑی نہیں آ رہی ہے پیٹرول کا جو ٹینکر ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا ہے کچھ اور لوگ دیکھیں نمبر لگا کر لوگ اندزار کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ادھر آئیے پیٹرول مل رہے ہیں آپ لوگوں کو نکو نکو نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے آپ کو ملا بھئیہ نہیں پیٹرول دے ہی نہیں رہا ہے تو کیا لینے آیا ہے سر جی یہاں پر وہ بتا ہے کہ پیٹرول آمیلیبل نہیں ہے شلیہ اب ان سے پوچھتے ہیں جو یہاں پر لوگ ہیں جو کام کرمی ہیں ان سے پوچھیں گے پہلے اسے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھئیہ پیٹرول ہے آپ کے پاس نہیں ہے سر جی نہیں ہے کتنے دیر سے نہیں ہے کم سے ہم ہو گیا دو گھنٹہ دو گھنٹے سے نہیں ہے ختم کب آنے والا ہے پیٹرول تو کوئی گارانٹی نہیں ہے سر کتنا دیر میں آئے گا کیوں ہے اس کی اس کا وجہ کیا ہے وجہ ہوا ہی ہے جو مطلب کم سے کم مطلب جو یہ گھٹنا جو ہوا ہے رائیور جو حرطال پہ آئی تھوڑا سر راجہ ستھان سے کیا ہے پیسے سے کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں رائیوری کرتے ہیں رائیوری کرتے ہیں سنکاران دا قرون دیکھے یہ اس کی روز نام ہے سال کی سزا سالہ کی ضرور مانا مربسے سے پڑھیں گے کتنا کاملتایا سات ہزار تن خاملہ گا سالہ سرنام سائی رام جی ہے آپ بھی ڈرائیور ہے آپ کہاں سے ہیں ہم ہریانا سے ہریانا سے ہریانا سے ہریانا سے ڈرائیور ہے جھارکھنڈ میں آئے ہوئے ڈرائیور ہے درائیور ہے ہیٹ میں ہے ہیٹ میں ہے ہیٹ میں ہوئی ہے جان کے کوئی نہیں گھستا کسی کو جان اتنا یہ یہ نہیں ہے باقی ایک چیز جانتے ہیں پہلے کسانوں کی باری آئی تھی پہلے دیش کے کسان سڑک پر اُترے تھے اس کے بعد جوان سڑک پر اُترے پھر ابھی کچھ دن پہلے دیش کے پہلوان اب درائیور باری سب کی آئے گی سبھی کو اپنی اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے آئے گا کون موڈی جی اس پہ نہیں آیا گا موڈی جی موڈی کو زیرا کردیں ایک مینہ کے اندر میں موڈی کو پورت وپس لینا پڑے گا اگر پورت وپس ہوگا موڈی جی ایک سیٹ نہیں لے سکتا ہے بیار میں ہم ہے ہم ہو سورکار رائے گا اگر اگلے دو چار دنوں تک کسی طریقے سے ڈرائیور اپنے ہڑتال پر رہے تو عام جن جیون پھوری طریقے سے اسطہ اور ویست ہو جائے گی کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اوپر پوری دیش کی ارثویوست تھا ٹکی ہوئی ہے دیش کی ہر چیز جو ہے اسی ٹرانسپورٹ کے مادیم سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتی ہے اگر یہ ڈرائیور ہی ہڑتال پر رہیں گے تو آپ سوچئے کہ سامان کو لانے لے جانے میں کتنی ضرورتیں ہوں گی نا تو آپ کو کھانے کے لیے سامان ملے گا نا تو بچوں کو پلانے کے لیے دودھ ملے گا نا تو راشن ملے گا نا تو فل ملنے والا ہے نا تو سبجی ملنے والا ہے نا تو دیل ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں نمک تک کے لیے آپ ترس جائیں گے اس نئے کانون سے کیا بول اس کانون کو لاغو کیجئے اس کے بعد موڈی کو سمجھ میں آ جائے گا ایک مہنا کے اندر میں موڈی جی کو سمجھ میں آ جائے گا یہ تو اپنا یہ سام سے لے بلکل یہ چیزیں میں دکھا رہا ہوں رکھیں گے تک کیوں نہیں جائے سکتے ہیں پتا ہے سر کیوں ختم ہے پتا ہے سر تک آج آتا ہے صاحب کون نہیں آیا کبھی گوھم کے کہے اس طریقے سے میں کبھی نہیں آیا آج کیوں گوھم کے جانا بڑا ریزن جانتے ہیں تیل نہیں بیرہا درائیور ہردال ہوں درائیور ہردال ہوں کل تین تاریخ تک ابھی ہے ہو سکتا ان کی ہردال آگے بھی بڑھ سکتا اجالتے سے درائیور خورتال ہوں موڈی اور ساہ جی کے ایک فیصلے نے ان ڈرائیوروں کو ہڑتان کرنی پر مجبور کر دیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اگر اپنی گاڑے سے ایک سو دینٹ کرتے ہیں تو آپ کو دس لاکھ روپے کا جربانہ بڑھنا پڑے گا سات سال کی سجا ہوگی سی کانون کے سر کانون صحیح ہے سر ان کے حساب سے ان کے حساب سے آپ اٹھا خیل ہوگا ہے آپ اٹھا خیل ہوگا ہے موٹر سیکل کے ڈرائیور سے آپ کی دک سر دو دو جائے گا آپ تر سازید ہوگی آپ کو دک روپے کا گیا ہے آپ بہتان کرنا پڑے گا خیل آپ نہیں خیل ہو گیا ابھی آپ پینٹو گھتو ہوگی پھر خیل ہوگی آپ پھر خیل ہوگی پھر خلم آیا مطلب گھر خیل دکھ گا جو خلقہ مطلب گھر خلقہ مطلب گھر خلقہ مطلب گھر خلق کے خلقہ بڑھنی 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 سمکت رہا ہے باقی عام جن جیون سے یہ لوگ دیکھیں یہ لوگ بھی آئے تھے سب تیل لینے کے لئے کیا تیل ملا کسی کو پر ہوں گے جو کسی کو تیل ملا کسیم میں جانے والے تھے اس کو اپنا پیارنگ کانسل کرنا پڑے گا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو خانے پیلی کی چیزیں لانے والے تھے اس کو بھی تیل نہیں ملے گا وہ جائیں گے کہنے کا یہ ساپ مطلب ہے کہ ڈرائیور کے خلاف لائے گئے اس کالے قانون نے شاید پوری بھارت کو اگر یہ حتہ جاری رہا تو ان کے عرض ویوستہ جر مرا جائے گی لوگ جو چاہاں آپ کی بچ کرا جاتے ہیں یہ سر موڈی اور سہجی سہجی نے سطن میں یہ فیصلہ لائے اس کو دونوں کو یہاں پہ ڈھکل دینا ہے غلط فیصلہ ہے یہ سمر نہیں پائے گا ٹرائیور کے وجہ یہ پورا دیس آتا چیتا ہے سب کچھ آتا جاتا ہے تو سرکار کو اگر غلط لگتا دوں گے اس کالوں کو لاتی کی پورا جم کے چلے گا بلکل جائے گا یہ پورے دیس تک جائے گا وہی بلتے ہیں موڈی اور سار سے اگر رہنا ہے تو یہ کونوں کو بینڈ کرے ستہ میں رہنا ہے ستہ میں رہنا ہے پورے دیس کے ڈرائیور ملے ہیں اس کی ستہ سے باہر کر دیں آنے والے سمیے میں ابھی کچھ مہروں میں چناؤ گے ریور ہی کرے گا پورے دیس میں لبک 20 کروڑ سے زیادہ ڈرائیور ہے پورے دیس کے اندر اب سوچئے وہ 20 کروڑ ڈرائیور اگر ہڑتال پر چلے جائے تو تیز کی ارط بیوستہ کی دن چرمرا جائے گا بلکل ارط بیوستہ چرمرا جائے گا پورا دیس تباہ ہو جائے گا پاٹ دس دن کالی ہفتال ہو جائے نا سب تباہ ہو جائے گا بلکل بہتائی آسمان چھو لے گی انسان دارے دارے کو ترس جائیں گے کھانے کھانے کو ترس جائیں گے پیسینٹ گھر میں دم توڑ دے گا صحیح بات ہے یہ ساری چیز ہے باقی سرکار کے دوارہ ڈرائیور کے خلاف لائے گئی ایس ایک یا پھر ہٹ اینڈرن کا جو معاملہ جو ابھی سرکھیوں میں ہے پوری دیش کے اندر جا جائز ہے کمنٹ شکچر میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے کمنٹ کے انتظار رہے گا ڈرائیور کے اندرد کے اوپر آپ کیا ویچار رکھتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے ہمیں ضرور بتائیے گا یہ لوگوں کو تیل نہیں ملدہ یہ لوگ خالی ہاتھ واپس لوڈ رہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آپ سبیتا دیوان آپ دیکھ رہے ہیں میں ہمارے ساتھ اجاگر میڈیا یہ لوگ خالی واپس لوڈ رہے ہیں اب بھی ویڈیو کو یہاں پر کریں گے ختم ملیں گے دیکھ چکے جو کہ وہ حجر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجاگر میڈیا میں آپ کا دوستہ ملنے شیرہ جائے گا